السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انڈین ایک ہندو خاتون جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ہجاب کی حالت میں اپنے گھر سے ایدیہ کی طرف روانہ ہوتی ہے فورٹی ون یعنی اکتالیس دن کا وہ پیدل سفر کر کے رام مندر میں جب پہنچتی ہے وہاں جا کر رام مندر میں جا کر بدھ کو سجدہ کرتی ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہی ہے کیا ناظرین ایک ایسی خاتون مسلمان ہو سکتی ہے جو جا کر رام مندر میں سجدہ کرے اور اپنے آپ کو شو کر آئے کہ میں مسلمان ہوں اور غیر مسلموں کے ساتھ دے رہی ہوں اور اس کے اس عمل پر بہت سارے ہندو لوگ پاکستان کی مسلمانوں کو دلکار رہے ہیں کہ آؤ تم بھی رام مندر میں آ کر ہمارے ساتھ ایک ہو جاؤ تو ناظرین آئیے آپ نے خود ویسلہ کرنا ہے کہ ایک مسلمان عورت یہ کام کر سکتی ہے جو یہ کر رہی ہے شبن نامی خاتون اور اس کے بعد اس بارے میں آپ سنیں گے ڈاکٹر زاکر نیگ صاحب سے آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ لائنس انڈیا کے مادیم سے شبنم شیخ جیسے ہی پہنچی ہے رام مندر کی اس دہلیج پر بھگوان رام کے درشن کے لیے تو شبنم شیخ اور ان کے ساتھ جو ساتھ ہی آئے ہیں دن وط پرنام بھگوان رام کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ تصویر دیکھئے ہندوستان میں بھائی چارے کی یہ تصویر ہے پاکستان کو یہ تصویر دیکھنی چاہیے کہ اندوستان کا بھائی چارہ ایک تا ویوہار کیا ہے ایک لڑکی اکتالیس دنوں تک پیدل پیدل چلتی ہے بھاوک ہو چکی ہے یعنی کہ رام مندر کی دہلیج پر شبنم بھاوک ہو چکی ہے شبنم آپ روئی احمد آپ نے بہت بہت اچھا کارے کیا ہے ایک سنگیش آپ نے پوری دنیا کو دیا ہے کیا کہنا چاہیں گی آپ اس دہلیج کو آپ نے چھوا ہے اس دہلیج پر آپ نے اپنا ماتھا تکا ہے بس میں نشبدوں میں کچھ نہیں بول سکتی ہوں مجھے بس رام جی کے چرنوں میں جانا ہے 41 ڈے سے ہم نے لگاتار سنگرش کیا ہے بہت دمکیاں ملیے ہمیں بہت تانے ملے بہت گالیاں ملیے ریپ تھریٹس ملے دیٹ تھریٹس ملے یہ سب کو میں یہ کر کے میں یہاں پر پہنچی ہوں بس رام جی کے درشن میں پیرو کے چھالے تانے سب ختم ہو گئے سب دکھ درد رام کی دہلیج پر آج ختم ہو گئے شامنم بلکل سب ختم ہو گئے ان لوگوں کو کیا سندیج دینا چاہتی ہیں جو فتوے جاری کر رہے ہیں ابھی بھی بیٹھ کر سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز کیلئر کر دوں کہ جو مسلمان ہیں یہ کہہ کے شیئر کر رہے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی ہو کے ان چیزوں کو کس طریقے سے سپورٹ کر سکتی ہے تو ان لوگوں کے لئے بتا دوں کہ یہ مسلم نہیں ہیں بلکہ اس نے اپنا نام فہمیس ہونے کے لئے ویورشپ کے لئے شب نمشیک رکھ لیا ہے اور جو لوگ اس خوش فہمی میں اس لڑکی کی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی ہو کے ہمارے درم کی تمام چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہے تو بھائی یہ تو آپ لوگوں کا اپنا ہی ہے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی سپورٹ نہیں کرے گی تو اور کون کریں گی آپ ہی ذرا سوچیں تو سب سے پہلے یہ جو نا شوشل میڈیا پر وہ لوگ بناتی تھی لوگ دیکھنے والے نہیں تھے نہ ہمارے ہندو بھائی کے لوگ دیکھتے تھے نہ مسلم دیکھتے تھے تب جا کر ان کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا ایک شیطانی آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ یعنی ہم ہندو ہی رہے نام چینج کر کے صرف مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر لیا جائے یعنی شب نمشیک نام اس نے اپنا نام شب نمشیک رکھ لیا اس کے بعد اس نے برقہ پہننا شروع کر دیا یعنی ہجاب چہرے پہ ہجاب لگانا شروع کر دیا آپ بھی ذرا سوچیں کہ جب اس کے شوشل میڈیا آکان پہ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف کچھ بھی بکنا ہوتا ہے غلازت وہ سے باہر نکالنی ہوتی ہے ہجاب پہن کے آتی ہے برقہ پہن کے آتی ہے نہیں تو یہ پورا کا پورا بے حیائی کو پرموٹ کرنے والی لڑکی ہے اس کا ایک بوئی فرنڈ جس کے ساتھ یہ رہتی تھی اس کا نام عشور شرما ہے یعنی کافی دنوں سے ریلیشنشپ میں لیکن یاترہ میں اس کے ساتھ نہیں آیا شاید جھگڑا ہو گیا ہوگا ہو سکتا ہے لیکن دو لڑکے اس کے ساتھ اور آئے ہیں جو کہ دونوں کے دونوں ہندو ہیں اپنا نام شبنمشیخ بتاتی ہے آپ ہی ذرا سوچیں کہ ایک اکیلی لڑکی نامحرم لڑکی اور دو نامحرم دوست نامحرم دوست آپ ہی ذرا سوچیں کیا ایک مسلم لڑکی ان تمام چیزوں کو ایکسپٹ کر سکتی ہے کیا ایک مسلم لڑکی اپنی عزت کی اتنی بھی پروہ نہیں کرے گی کہ کسی بھی غیر کے ساتھ وہ رات ٹھیرے کیا کوئی بھی مسلم لڑکی اس چیز کے بارے میں سوچ سکتی ہے نہیں سوچ سکتی دوستو تو آپ ہی ذرا سوچیں کہ اس کا جو مائن ہے وہ اسائی ہے ویورشپ کے لیے شوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ پیسے کمانے کیلئے اپنا نام چینج کریں برکہ پہن لیں اب تو اس کے علاوہ آپ ہی سمجھ دار ہیں کہ یہ کس لیے کر رہی ہے اور پیدر لیاترہ کا اس سے اور بھی زیادہ فہمس ہو جائے گی فہمس ہونا ہو وہ سارے مسلم اسکولرز نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو فہمس ہونا ہو آپ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آجاؤ اسلام کے خلاف بکھ جالو فہمس ہو جاؤ کہ ہندو مسلم جیسے میں بدشت ہوں جیسے سیکھ عیسائی کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں کیونکہ میں مانوتا دھرم سب سے بڑا جانتا ہوں بھائے نے کہا کہ وہ بدشت ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہندو مسلم سیکھ عیسائی بدشت ایک نہ ہو جائیں بھائی صاحب میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی انیک ہے یا ڈیفرنٹ ہے قرآن مجید میں ایک صاف طور پر لکھا ہے جہاں اللہ سمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ میں یا ایوان ناسو انہ خلقناکم من ذکرن و انسا وجعلناکم شعوبوں و قبائلہ لطارفو انہ اقرمکم انداللہیت کاکم ان اللہ علمون خبیر اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں تقسیم کیے ہیں باٹے ہیں قبیلوں اور برادریوں میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پیچھان سکے نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے جو تقویٰ رکھتا ہے جو پریزگار ہے تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ سارے انسان ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو اونچا یا نیچا نہیں بنایا ہے دولت کے بنیاد پہ جنس کے بنیاد پہ رنگ کے بنیاد پہ جنم کے بنیاد پہ لیکن کہا ہے کہ سب سے بہترین وہ انسانیں جو تقویٰ رکھتا ہے جو پریزگار ہے ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پر 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 دادا دادی پر 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 ایک دم پہلے دادا دادی ایک تھے تو اس لیانے سے ہم رشتے دار ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں یونیورسل بریدر ہڈ ہم بھائی بینے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ملاب ہو اگر جو ہمارا مالک ہے ہمارا عشور ہے ہمارا خالق ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم کم از کم مان لے کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی کتاب ہے کوئی بھی مسلمان یا گیر مسلمان کو ذرا بھی ہچکٹاٹ نہیں رہیں گی یہ ماننے کے لیے کہ کم از کم ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہے ہندو کہیں گا وید اللہ کی طرف سے ہے کرشن کہیں گا بائیبل اللہ کی طرف سے ہے مسلمان کہیں گا قرآن اللہ کی طرف سے ہے پھر میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو چیز جو پیغام یہ ساری مذہبی کتابوں میں یقصہ ہے کم از کم وہ پیغام پہ عمل کرو جو اقتلافی باتیں ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے صحیح یا غلط بعد میں ڈسکس کریں گے کم از کم جو چیز یقصانیت لکھی ہے یہ مذہبی کتابوں میں کم از کم ان پہ تو سو فیصد عمل کریں اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان مذہبی کتابوں کی ہمیں پتہ چلتا ہے جو میں نے تقریر میں کہا تھا ایک ہفتے پہلے سنیچر میں کہ ساری مذہبی کتابیں یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے کوئی پتیمہ نہیں کوئی عقص نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہئے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا چاہئے یہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جو میں نے سیکنڈ کانفرنس میں تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آخری رسول جو آنے والے خدا کے طرف ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان ساری کتابوں میں چاہے وید ہو چاہے بائبل ہو چاہے قرآن ہو اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں کہتا ہوں کیوں نہ ہم سارے انسان جو مذہب میں مانتے ہیں جو خدا میں مانتے ہیں کیوں نہ یہ ہم عہد کرے کہ کم از کم یہ چیز جو ساری مذہبی کتابوں میں یقصہ ہے اس پہ تو عمل کرے پھر ہی بھائی چارہ بڑھیں گا ہم کم از کم یہ عہد کرے کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے یہ عہد کرے کہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی بات مانیں تو ہی بھائی چارہ بڑھیں گا جی ہاں ناظرین جو باتیں آپ نے سنی ہیں ڈاکٹر زاکر ناکھ صاحب سے وید کے مطابق اگر ان کے تمام ہندو لوگ اپنی وید پر عمل کرنا شروع کر دیں ایک اللہ تعالیٰ کو ایک مانے ایک خدا مانے ایک معبود مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی آخری پیغمبر مانے تو کم از کم یہ ہوگا کہ ان کو شعور پیدا ہوگا اور یہ چیزیں اسلام کے ساتھ یہ اقسامیت رکھتی ہیں تعلق رکھتی ہیں ایک جیسی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم میں ہیں وہی وید کے اندر ہیں ان کے پندت تھے جو پہلے کے بڑے لکھنے والے لکھاری تھے انہوں نے کچھ صحیح باتیں لکھ ڈالی ہیں لیکن آج کے یہ جو پندت ہیں یہ وہ صحیح باتیں پیش کرنے کے لئے تجار نہیں ہے لوگوں کو بتانے کے لئے تجار نہیں ہے کہ کہیں لوگ مسلم نہ ہو جائیں ہمارے دین کو چھوڑ نہ جائیں اور جو فنڈ آ رہا ہے وہ فنڈ کہیں رکھ نہ جائیں اس لئے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر زاکر نیکس صاحب بھائی چارہ بڑھانے کے لئے کم از کم یقصانیت پر تو عمل کریں جو اقتلافی باتی ہے وہ کل دیکھیں گے صحیح یا غلط میں یہ نہیں کہتا ہوں صحیح کیا غلط ہے اس کا ڈسکیشن کل کریں گے آج تو کم از کم جو یقصہ ہے وہ آپ کو ماننے کے لئے کیا پرابلم ہے وہ ماننے کے لئے کیا مشکل ہے بھائی صاحب آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے خطاب میں بھی لکھا ہے کل مجھے ایک بدس نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں میں نے کہا کہ آپ کا دھما پڑ پڑیں گے آپ ہاں میں نے کہا تھا آپ نے کہا تھا ماشاءاللہ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے مذہب میں لکھا ہے کہ ایک میتری آنے والی جب بدہ سے پوچھتا ہے اس کے ڈسائپل انندہ بدہ سے پوچھتے ہیں جو گاسپل آف بدہ پیج نمبر ٹو ون سیون اور کئی جگہ دھما پڑ میں لکھا ہے کہ بدہ نے کہا کہ میں نہ پہلا میتری ہوں نہ آخری میرے بعد کئی میتری آنے والے اور جو میتری آئیں گا جس طریقے سے میرے سیکڑوں ماننے والے ہیں اس کے ہزاروں ماننے والے ہوں گے وہ صحیح دھرم سکھائیں گا جو حق کا دھرم ہے پہلے آخر میں بھی اور وہ صحیح دھرم سکھائیں گا اور جب انندہ نے پوچھا یہ آدمی کو کیسا پہچھا نہیں ہے تو اس نے کہا یہ آدمی کا نام ہوئے گا میتری میتری مطلب مصی جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ امبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکیس سورہ نمبر اکیس سات میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے عالمین کے لئے ساری دنیا کے لئے ساری انسانیت کے لئے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں کچھ جس کو آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں کی میں علی درسی پڑھا ہوں آپ جب عالمی بھائیچارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک ہو آپ بولیں گے میں نہیں پڑھا تو یکتہ کسا ہوں گی تو تو ہے لیکن میں میرے حساب سے جو میرے کو جتنا نولیج ہے بلکل صاحب جو میں نے ابھی کونڈیشن دیا ہوں یہ آپ کی مذہبی کتاب سے دیا ہوں قرآن سے نہیں قرآن میں بھی کئی حوالے ہے وید میں بھی ہے بائیبل میں بھی ہے اپنا مذہب کا کتاب ہنڈر پرسنٹ لوگ تو پڑھنے پڑھتے نا بلکل صاحب اسی میں کہا میں یہ ہوں یہی میں کہتا ہوں نئے پڑھتے تو گلتی آپ کر رہے ہاں گلتی میری کی آپ کے گلتی کے وجہ سے عالمی بھائیچارہ قائم نہیں ہے تو آپ عالمی بھائیچارے میں رکاوٹ لارہے ہیں صحیح بات گلتی آپ کی کیا میری میری گلتی میں نے آپ کے مذہبی کتاب پڑھ چکا ہوں صحیح بات ہے ہندو دھرم کی عیسائی دھرم کی بغوت گیتا وید دھمنا پڑ میرے دوست کو وہ ہی میں بتایا کہ ڈاکٹر جاکر صاحب کھلی اسلام دھرم کا مطلب قرآن کھلی نہیں پڑے وہ سب پڑے میرے پیچھے بیٹے ہوئے ہیں بی بی ان کو لائک تو میں ایک مائک پہ بلا سکتا ہوں میں کل ان کو وہ ہی بولا اس لئے میں نیک شہم آج میرے کو گاؤ جانا ہے میرے بھائی کو لڑکے کو لانے کے لیے تو ابھی میں یہاں پر آیا ہوں بلکل صحیح تمہیں یہ پوچھنا ہوں آپ نے تو میری تحریف کر دی نہیں نہیں مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے جو دوائی دیتا ہے ڈاکٹر کتنا اچھا ڈاکٹر ہے بہت اچھا ڈاکٹر ہے بہت مانے بہت گریٹ ہے ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے آپ دوائی کھاتے نہیں بھائی مانتا ہوں اس بات کو آپ سمجھ رہے نا تو تحریف کر کے فائدہ کیا ڈاکٹر آپ کا ایک ڈاکٹر کرتا ہے آپ کو دوائی دیتا ہے بہت اچھا ڈاکٹر ہے بہت مانے اتنا اچھا ہے بہت تعریف کر رہے آپ جب دوائی نہیں کھائیں گے تو آپ کا علاج کیسا ہوگا صحیح بات تو آپ جو بول جائے عالمی بھائی چارے کا علاج میں دے رہا ہوں میں آپ کے عالمی بھائی چارے کا علاج دے رہا ہوں آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا جائے اور مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ علاج کی شروعات ہے اس آدمی کی اس سائل کی مثال تو اس مریض کیسی ہے جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے صحت چاہتا ہے کہ مجھے صحت ملے ڈاکٹر کے سن لیتا ہے لیکن ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دوائی استعمال نہیں کرتا تو کیا ایسا مریض صحت یاب ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہوگا کیوں تو اس نے صرف ڈاکٹر کی ایک تقریر تو سن لے اس کی بتائی ہوئی ہدایات دی ہوئی جو دوا ہے اس کو نہ اس نے خریدا ہے نہ اس کو استعمال کیا ہے نہ ہی اس بارے میں سوچا ہے تو یہ کیسے شفاہ پائے گا نہیں پائے گا اسی طرح یہ آدمی اگر سوال کرتا رہا سوال پر سوال سوال پر سوال اس کی نیتی نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر سے کچھ گولیا لے لو کوئی انجیکشن لے لو کوئی دوا لے لو تاکہ مجھے صحت مل جائے اس کی نیتی نہیں ہے تو پھر یہ ہمیشہ اسی طرح سوال پر سوال تو کرتا رہے گا بڑھ سیدھے راستے کی طرف نہیں آسکتا چلی مزید سنتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو اور باقی انسانوں کا علاج ہو میں ضرور کروں گا میں نیکس ٹیم ضرور آوں گا میرے کو ابھی آؤ جانا ہے دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ علاج جو ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ روز کہو ایک بار آپ بولیں کہ دوا لینے کا ٹائم نہیں ہے ایک بار تو لو یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ بیماری کا ون شوٹ ڈوز ہوتا ہے نئی ٹیکنالوجی ہے ون شوٹ ڈوز ایک بار کھاؤ انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو پھر بعد میں واپس آئیں گے دیکھیں گے جی آناظرین ون شوٹ کم از کم ایک دفع تو وہ دوا لے لے یہ آدمی دوا لینے کے لئے تیار نہیں ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سوال کرتے رہتے ہیں اور اس پر مزے لیتے رہتے ہیں وقت پاس کرتے رہتے ہیں ان کی کوئی لیت نہیں ہوتی کہ میں سیدھے راستے کی طرف آگے بڑھوں قدم اٹھاؤں سرادہ مستقیم کی طرف کم از کم میں چلوں یہ لیت نہیں ہوتی تو ناظرین آج کی ویڈیو ہماری آپ نے دیکھی ہے تو کم از کم آپ نے وہ خاتون جو شروع میں آپ نے دیکھا اس نے پوٹی ون ڈیز جو ہے وہ سفر کیا اور بندر میں جا کے وہاں سجدہ کر دی ہے اس کے بارے میں آپ اپنا تحصر ضرور دیجئے گا کمیٹ کے اندر کہ ایسی خاتون کیا مسلم ہو سکتی ہے وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اس کی حقیقت آگے بھی آپ دیکھ چکے ہیں انڈین ایک مذہبی سکالر ہیں وہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ صرف اپنے آپ کو جو ہے مشہور کرانے کے لیے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے چینل چونکہ چل نہیں رہا تھا اس کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے تاکہ میرے ویوز بڑھیں اور میں کچھ پیسے کھماؤں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کا ایک مقصد مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے اور اس پر مزید مسلمانوں کو بھڑکانا ہے تاکہ وہ تیش میں آئیں اور آپس میں بہت سارا فساد پھیلیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کمیٹ کا ضرور انتظار کریں گے اور ہماری ویڈیو پر داہے کور شیئر بھی ضرور کر دیں اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو ہر روز پہنچے رہیں